خواتین و حضرات السلام علیکم میں جاوید مہر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو میرے ایک کالم پر ہے جو کچھ دن پہلے میں نے لکھا اور اس کالم کا انوان ہے دور حاضر اور آن لائن ٹیچنگ کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب ساری دنیا کو یکسانیت اور یکسوئی کے ساتھ آن لائن تعلیم کا سوچنا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا خدا کا شکر ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئے اکثریت کے پاس انٹرنیٹ اور انڈرائیڈ موبائل کی سہولت موجود ہے اس بہرانی کیفیت میں جہاں آن لائن تعلیم کے فائدے ہیں وہاں کچھ تحافظات بھی آیاں ہیں مثال کے طور پر دور دراز علاقوں میں نیٹ کی سہولت ویسی نہیں ہے جیسی شہروں میں ہے مکمل شیڈیول پر عمل مشکل ہے نگرانی کا فقدان ہے بچوں کی تعلیمی قابلیت متاثر ہوئی ہے بچوں کا رجحان ویڈیو کیمز کی طرف زیادہ ہوا ہے تدریسی زبان کا مسئلہ اپنی جگہ درپیش ہے کیونکہ والدین مضمون پر دسترس نہیں رکھتے انٹرنیٹ سے رابطے کی بحالی کا مسئلہ ہے موسمی اور فنی خرابی کی وجہ سے بجلی کی آنکھ مچولی سے تسلسل کا ٹوٹنا بھی ایک مسئلہ ہے تعلیمی نگرانی جائزے اور رہنمائی کا فقدان ہے ان سب کے باوجود باگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کے مصداق کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ شروع میں جذباتی ہم بھی بہت تھے کہ بچوں کا حرج نہیں ہونے دیں گے جلدی جلدی وارس ایپ گروپس بنائے جن میں نورس ویڈیوز گیس پیپرز اور متعلقہ ضروری معلومات شیئر کرنا شروع کرتی لیکن آہستہ آہستہ یہ جذبات دھیمے پڑھنے شروع ہو گئے بچوں اور والدین کی دلچسپی میں بھی بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے اب تو کچھ دنوں سے یوں لگ رہا ہے جیسے ہمیشہ سے یہی چل رہا ہے کیونکہ عادت سی پڑھ گئی ہے لاکڈاؤن کی خدا کا شکر ہے کہ ارتغرل غازی آن لائن موجود ہے ونہ سوچو کیا ہوتا میں تہہ دل سے ترکی کا شکر گزار ہوں ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمیں اپنے اساتذہ کو اور والدین کو آن لائن تعلیم و تدریس کے لیے تیار کرنا ہوگا چونکہ یہ سب اقدامات ہنگامی حالت میں کرنے پڑے ہیں لہٰذا کمیاں تو ہیں لیکن ان کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں آنے والے وقتوں کے لیے ایک دھانچہ مہیا کر جائیں گے ہمارے کچھ اساتذہ معاف کرنا سارے نہیں کچھ اساتذہ ایسے بھی ہیں جو ٹیکنالوجی سے شاید خوف سدہ ہیں انڈرائن موبائل اور کمپیوٹر کی شدبت نہیں ہے اور اگر ہے تو بہت کم ہے ایک خوف سا دیکھا جا سکتا ہے یہ شاید شرمیلے بہت ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا یہ خوف اور شرمیلہ پن دور کرنا ہوگا یہ شرمیلہ پن کچھ دن پہلے بھی دیکھا گیا جب حکم ہوا کہ سب لوگ امریکن بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کر خود کو ریجسٹر کروائیں اور اپنی اپنی طبع ناظر کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے من پسند کورس منتخب کریں تب ان شرمیلے بھائیوں نے ہم جیسے اندوں میں کانے راجوں کی مدد لی دیکھ لیں امریکہ بہادر کو ہمارا مشکل میں بھی کتنا خیال ہے اس بہرانی حالت میں ایک بڑا فائدہ میرے جیسے نام نہاد نکادوں کو بھی ہوا کہ آن لائن لیکچرز دینے کا بھوت سوار ہو گیا لہٰذا اور کچھ نہیں تو موٹیویشنل ہی سہی کیونکہ آج کل موٹیویشن سستی بھی ہے اور اس کی فراوانی بھی ہے دھیر ساری ڈگرییاں لینے کے بعد بھی ملازمت کا نہ ملنا موٹیویشنل سکولر بنا دیتا ہے اس میں قصور بندے کا بھی نہیں ہے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے مفت میں واہ واہ لائکس اور کمیٹس مل رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کبھی کوئی نیگیٹیو کمیٹس دے کر اپنی فرسٹریشن نکالے تو بیچارے موٹیویشنل سکولر کی دو دن طبیعت بیچارگی کے عالم میں بوجلسی رہتی ہے ایسا اس عمر میں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے یہ تعریف بھی منو سلوہ سے کم نہیں مزاہ اپنی جگہ لیکن واقعی آن لائن چینل یا آن لائن لیکچرز دینا اپنی نوک پلک سنوارنے کا موقع ہے خود سے تیاری کرنا پڑتی ہے تلفز پر غور کرنا پڑتا ہے تاثرات بہتر کرنے پڑتے ہیں متلکہ موضوع پر مواد اکٹھا کرنا پڑتا ہے آف لائن رہرسل کرنا پڑتی ہے اور ان سب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زبان کو روانی ملتی ہے آپ کا علم بڑھتا ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے ہماری ایڈوکیشنل کمیونٹی میں ظاہری اور باطنی طور پر کچھ احباب نے آن لائن چینل اور لیکچر کا سسلہ شروع کیا ہوا ہے ظاہری طور پر تو یقینی ہے جیسا کہ جناب عبدالوحید خان صاحب جو کہ ایک پرنسپل ہیں جناب محمد طاہر ابانی صاحب اور بندہ ناچیز میں جبکہ باطنی احباب کا کھوج لگانا ابھی باقی ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ و السلام